حکومت کے وعدے بس وعدے شہری صاف پانی کو ترس گئے صاف پانی کی فراہمی کا معاملہ تاخیر کا شکار آب پاک اتھارٹی بل ایوان نے وزیر اعلیٰ کی فائلوں کی نظر بل پنجاب اسمبلی سے چودہ وارچ کو منظور کیا گیا تھا تحال گورنر پنجاب کو منظوری کے لیے نہیں بھیجوایا گیا نون لی کی آب پاک اتھارٹی بل کو عدالت میں چیلنج کرنے کی دھمکی اساتذہ کو ترقی دو تنخواہیں نہ کٹو تین روز گزر گئے کالج اساتذہ کے مطالبات تسلیم ہوئے نہ دھرنا ختم اساتذہ ڈٹ گئے حکومت کا بھی کان دھرنے سے انکار پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسسیشن کے پنجاب اسمبلی کے سامنے تین روز سے ڈیرے پختونخواہ کی طرز پر اساتذہ کو ترقی دینے کا مطالبہ مطالبات کی منظوری تک دھرنے جاری رکھنے کی دھمکی فیصل چوک ٹرافک کے لیے بند مال روڈ شہریوں کے لیے ووال روڈ بن گئی گاڑیاں ٹرافک میں بھنس گئی موٹسائیکل سوار فٹ پاتھوں سے گزرنے پر مجبور پیدل چلنے والے بھی خان وزی ریالہ کے میوسپتال کے ہنگامی دورے کے بعد کوئی تبدیلی آئی کیا امرجنسی میں مریضوں کو سو فیصد مفت عدویات ملنے لگی ویلچئر شناختی گارڈ کے بغیر مل رہی ہے مریضوں اور لوحقین کی راہنمائی کے لیے وارڈ پر سائن بورڈز لگ گئے کئی سوالات نے سر اٹھا لیا سی او کو صرف وارننگ کیوں دی گئی نئی بحث چھڑ گئی ٹیسٹ باہر سے عدویات بھی باہر سے لا رہے ہیں ایک ایک بیٹ پر دو دو مریض ہیں بات کریں تو کہا جاتا ہے مریض پرائیویٹ ہسپتال لے جاؤ کئی گھنچوں سے خالی پیچھوں سیٹی سکین نہیں کیا جا رہا میو اسپتال میں مریض اور لوحقین حکومت کے خلاف پھٹ پڑے کہا وزیراعلا دورے ہی نہ کریں وسائل بھی مہیا کریں تیس سال سے لگا گھن مل کر صاف کر رہے ہیں حکومت کا کام ہسپتال انتظامیہ کو بجٹ دینا ہے سہولیات مریضوں تک پہنچانا انتظامیہ کا کام ہے وزیراعلا کے میو اسپتال کے دورے کے دوران تیم مریضوں نے باہر سے عدیات خریدنے کی شکایت کی ہم بطول ٹیم اسپتالوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں صوبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کی بندورت پر موبائل ہیلتھ یونٹ کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سگفتگو بیس اسسٹنٹ سپریڈنٹ جیل کو ڈیپٹری سپریڈنٹ کے عہدے پر ترقی ڈی آئی جی جیل ملک مبشر خان نے ترقی پانے والے افسران کو بیجز لگائے ترقی پانے والے افسران میں محمد علی محمد ناصر محمد ارشد علی رضا سبتین رضا اسد کامران قاضی محمد قمر اور دیگر شامل بیٹی آر میں تبدیلی آگئی تحریک انصاف کی تمام زیلی غیر قانونی تنظیمیں اور ونگز قل ادم قرار سیکرٹری جنرل ارشد داد نے تنظیموں کے خاتمے کا سرکلر جاری کر دیا اور شہریوں کی سہولت کے لیے پولیس کا احسن اقدام پولیس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے موبائل ایپ لانچ اب شہری گھر بیٹھے کریکٹر سرٹیفکیٹ اور گمشدگی کی ریپورٹ درچ کرا سکیں گے موسیقی